موسیقی تو میرے پاس ایک ساڑی ہے اور میرے میرے پتی کے پاس ایک لنگوٹ جب کبھی بھی ہمیں کچھ کھانے کی اچھا ہوتی ہے ہمارے کو گاؤں والوں نے گھر سے باہر نکال دیا اور اس لنگوٹ کو میرے پتی جب باہر جاتے ہیں تو میری ساڑی پہن کر جاتے ہیں اور دوسرے گاؤں سے بھکشہ مانگ کر آتے ہیں تب کہیں ہمیں جو بھکشہ ملی اور ہر گاؤں میں یہ بتا دیا ہے کہ ان کو بھکشہ نہ دو ان کو بہت ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کلومٹر چلنا پڑتا ہے تو کوئی چھوٹی 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 بھکشہ ملتے ہیں تو دونوں بانٹ کر کھاتے ہیں ہمارے ستری کی ایسی ہے اب میرے پتی میری ساڑی لے کر گئے ہیں اور میں گھر میں بینا کپڑوں کے ہوں پھر ساتھ میں تمہیں کس پرکار دے سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے تم کس پرکار میرے کو پوچھنے آئے اتنا کر ساتھ کو اپنے اوپر دیکھ کر بہت دہائے آنکھوں سے آسو آئے کہ یہ سب گاؤں والے ایسیس تری کی پاس مجھے بیجے ہیں اور میں ان کے دوار پر بھکشہ مہنے آیا ہوں انہوں نے اپنے اوپر کا کمچھا نکھالا اور اس کی چھوٹی پر ڈال دیا اور کہا کہ ماں میں تمہاری چھوٹی پر پردہ ڈال دیا ہوں دیکھو تمہارے گھر میں کپڑے پہن کر تم باہر آجاؤں اس نے دیکھا کہ کپڑے آئے ماتا پہنیا اور باہر آئے بولی کیا ہے بیٹا ہاں ماں جب تمہارے پاس آیا ہوں اور تب جب اس گاؤں والوں نے کہا ہے کہ تمہارے پاس دودھ پینے کے لیے آج گروہ کی شکتی کا احساس آج ماں کی شکتی کا احساس میں ان گاؤں والوں کو بتا دوں تم اب یہ ساڑھی پہنو اور گاؤں میں جا کر پوچھو کہ مجھے دودھ چاہیے وہ ہر ایک کے پاس گئی سب لوگوں نے پرتاڑنا کی ہسے اور اس کو یہ کہتے ہوئے کہا بھگی ترے کو کیا ہوا تو وہ آج گاؤں میں آگئے کہ اسی آئی کیا آئی اس پرتاڑنا کو اس رتنا کر ساتھ نے دیکھا اور انہیں کہا ماں تو آجاؤں گھر میں آئی اور کہا ماں یہ گلاس پکڑ لے اور تو جس گروہ کو دیوتاں کو مانتے ہیں ماں آمبہ کی پراتھنا کر دیکھ میں تجھے تیرے سامنے اینت رکھاؤں آمبہ کی پراتھنا کر اور بولا کہ یہ سادھو آیا ہوا ہے اور اس سادھو کو میں دودھ دینا چاہتی کہتے ہیں کہ کچھ اکشن میں اتنی بڑی عورت کے ستن سے دودھ نکلا اور وہ ستن سے دودھ کا گلاس بھرا اور کہا ہم آیا بھی یہ کیا ہے مجھے پتا نہیں لیکن دیکھ میرے ستن سے دودھ آیا اور یہ گلاس بھر گیا ہے کیا میں تو یہ دودھ پیے گا ماں جب تیرے ان کا دودھ پی رہا ہوں تو تُو آج سے میری ماں ہوئی اور میں تجھے تیرے شرنہ میں نمسکار کرتا ہوں اور آج سے وردان دیتا ہوں کہ تیرے گھر میں کسی پرکار کی کمی نہیں ہوگی تیرا پتی آئے گا تو اسے کہنا کہ میں یہاں بیٹھاؤں اور وہ وہاں ہی اس اندر کے سامنے ارتنگر مہاراج پیجا کرنے لگے دوسری دن کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں جتنے بھی بھینسے تھیں ایک میں بھینس دودھ دینا بند کرتی گاؤں سارے دودھ کے دودھ کتنا بھی بھینسے تھے چھوٹ رہے ہیں دودھ نہیں آرہا ہے سب لوگ پریشان ہوگے کہ دودھ نہیں آرہا ہے جاتر کھانا دیکھتے تو کھانا نہیں ہیں کپڑے دیکھتے تو کپڑے گاہے بھین اب ان کا سبھی ننگ رہنگا رہنا شروع ہو گیا کہ اب ہی ہم کیسے کریں تب سبھی کو پتا چلا کہ ارے وہ سادھو اپنے پاس آیا تھا وہ بھوڑی آئی تھی پوچھنے لیے کیا ہوا اس کے پاس اس کے گھر میں ایک سادھو آیا ہے ہم تو ننگے ہو گئے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہمارے گائے بھی دودھ نہیں دے رہے گئے جو اس کی ستیتی تھی وہ ہمارے ستیتی ہو گئے اب کیسے کریں گے تب سبھی لوگوں میں سے بڑ آدمی کہا جا کے اس کے شرن جائے گئے وہ آئے اور ان کے پاس شرن آئے اور کہا یہ ہماری گلتی ہو گئی ہمارے گائے دودھ نہیں دے رہی ہے ہمارے ستیتی کچھ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے آپ کچھ نہ کچھ کرو بلے پہلے اہمکار کو چھوڑ دوں تم جس طرح اس ماتہ ستری کو تم نے پرطاڑنا کیا ہے اس ستری کے قارن یہ سارے ایسا ہوا ہے تم جب تک اس ستری کو پھر پوجھنے نہیں سمجھیں گے وہ میری ماں ہے آج سے گاؤں والوں یہ وچند ہو کہ تم اس ستری کی پوجھا کریں گے سبھی لوگوں نے ان درستریوں کی چرنوں میں چھکے اور نمسکار کر کے کہا کہ ماں آج سے تم اس گاؤں میں پوجھے جائے گی اور اس نے کہا کہ پرہو پھر رتنکار تم میرا بیٹا ہے میں ترس پراتھا کرتے ہیں اتنا بڑا بھاگ یہ تم نے مجھے دیا اتنا بڑا بھاگ جس گاؤں میں مجھے آج سب لوگ پرطانہ سے دیکھتے تھے اس میں تم نے مجھے دیوی بنا دیا انہ نے کہا ماں یہ میری شکتے نہیں ہیں اس اماں مائی کی جس نے مجھے دیا ہے جو ینتر کے رہے گھر میں رکھا ہوں اس ینتر کی شکتی ہے کہ جو تو آج یہاں اس ویدیا کو اور اس سرشتہ کو پرافت کر رہی ہے تو میری ماں ہے اگر میری ماں دریدر رہے یا میری ماں کشٹو میں رہے تو میں بیٹا کے ساتھ میں تجھے یہ بردان کر رہا ہوں یہ کہنے کے بعد اس ماں تا کی آنکھوں سے آنسی گزرے اور اتنا کرنے کہا کہ ماں جب تک یہ ینتر گاؤں میں رہے گا اور اس ینتر کی گاؤں والی آکے روز اس کا درشن کریں گے تب ہی ان کے گھر میں کھانا پانی پینہ سب رہے گا اور جیسے پوزانے کریں تو ان کے گھر میں کچھ نہیں آئے گا تب ماں تا نے کہا بیٹا اتنا بڑا بھاگی مجھے تو نے دیا تو ابھی مجھے آگے کیا کرنا ہے تو کہا کہ ماں تا تو کیونے اس ینتر کو اپنے گھر میں رکھ دے اور روز نیتیس میں پوزان دے تب سے کہتے ہیں کہ گاؤں والے یہی نہیں آج یہ ینتر پنجاب جو آج پاکستان میں ہے جس ان پانک میں ہیں ان کو اس رتناکر کو حاجی رتناکر نام سے جانا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جو محمد ان کے بڑے سرشت یہ کہہ رہا جاتے ہیں جو پروکتہ کہہ رہا جاتے ہیں مسلمانوں کے انہوں نے رتناکر کے ساتھ ہوئی اور حاجی رتناکر کی ساتھ آج سمادھی آج بھی پاکستان میں ہیں اور اس کی پوجہ ہر آدمی کرتا ہے وہاں اگر پوجہ نہیں کرتا تو ان کو پدروہ جاتا ہے تھوڑے لوگوں نے اس کا جیسا ہے اس کا افمان کرنا چاہا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بچا ہی نہیں گاؤں سور نہیں پڑ گیا اتنا آج بلو سنتر کی سٹھتا ہے اور وہاں رتناکر پی اور رتناکر حاجی رتناکر کہا جاتا ہے ان کی پوجہ آج بھی ہوتی ہے تو اس سنتر کی مہیمہ جب اس سنتر کے بارے میں روکتہ محمد نے بھی اور بہت سارے ان کی سنترہ حاجیوں نے بھی ان سے رتناکر سے بات کر کے ناس ہامردائی کی دکشار گئی تھی بعد میں افغانستان گئے اور کابول میں بھی انہوں نے اس سنتر کی ستھاپنا کی کہتے ہیں آج کابول بھی اتنا ہی سرشت ستھان کہہ رہا جاتا ہے جہاں اس سنتر کی ستھاپنا ہوئی اور یہ ینترہ آج ہم امبامٹ میں بھی دیکھتے ہیں اور اس رتناکر سادو کے پاس میں دیکھتے ہیں آپ کے جیون میں کچھ نیونتائیں ہیں کچھ کمی ہیں اور اس کمیوں کو آپ چاہتے ہیں تو اس گرو پرمپرا کے اس امبامائی کو جو ماں کے ساتھ جگت امبا کہہ رہی جاتے ہیں اس جگت امبا کو اگر آپ پرون روپ سے اس انتر کی پوجہ کرتے ہیں اور اپنے گھر میں ستھاپنے کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں کسی پرکار کی نیونتہ نہیں رہے گی اور یہاں کے روشی منیوں کا قربہ پرابت ہوگی اور آپ کے جیون میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پرابت کر سکیں گے یہاں کے جتنے سادھو سنت ہیں یہاں کے جنہار پرورت میں جتنے روشی منی ہیں ان سبھی کی قربہ پرابت کرنا ہو تو یہاں آج آب آئیں ہم پھر کب آئیں گے یا کب ہوگا یہ تو گرو جی نرنے کریں گے اور گروہ نرنے کی ساتھ ایک کاری ہوگا آئے ہیں اور اچھے دنوں میں آئے ہیں تو آج ہم اس کا لہب لیں گے میں اس ینترہ اور سادھنا کو ابھی دس منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سادھ کی چھوک ہے اس ینترہ اور مالا کو لے لے کر آئیں میں اس سادھنا یہاں سمپن کرواتا ہوں اور آپ کو ہم اگر اوپر پہاڑ بھی جاتے ہیں تو اس رتنا کر سادھو کا مندیر آنمبا مائی کا مندیر دیکھیں گے میرا یہ میری اچھا ہے کہ باویس تاریخ کو دس بجے اس آنمبا مائی کے پاس اس تینوں کے ماتاؤں کا جگہ دمبا کا چندی ہمن کریں گے باویس تاریخ کو دس بجے تک وہاں پہنچ جاتا چندی ہمن کر کے ہم لوٹ آئیں گے اور اس ماتا کی کرواتا پھر پھر کب آئیں گے اس کا نہیں لیکن اس کرواتا کو ہم پرابط کر ہمی سامرتھوان ششک کے روپ میں بھارت میں اُبھریں گے اور ہماری گروہ کرواتا کو ہمارے گروہ کی سادھناوں کو ہم پرابط کریں گے سادھناوں کو ہم پرابط کریں گے یہ اچھا رکھتے ہوئے بھار یہ سادھنا آپ کو اس گرنار پرابط کے کشتر میں ماتا آمبا کی کرواتا پرابط کرنے کے لئے جس سادھنا کو سویم کھرشن نے کیا تھا سویم ناس سامرتھوان کی یوگیوں نے کیا تھا اور وہ سامرتھوان کہہ رہا ہے کہاں بھی وچڑن کر سکتے تھے کہیں بھی جا سکتے آج آسکتے تھے اتنی ویدیاں ان کے پاس تھیں اتنا ہی کئی سئی آپ کی جیون میں کچھ نیونت آئیں نہیں رہے ایسی سادھنا اس امبا ماتا اکتواز جو سویم کھرشن نے کی تھی گرگ محمد نے کی تھی پرشام جی نے کی گورفنات جی نے کی اور ناس سامرتھوان کے لوگ آج بھی اس سادھنا کو امبا شکتی کی سادھنا تو کرتے ہیں وہ سادھنا میں ابھی آپ کو سمپنہ کرواؤں گا آپ دس منٹ میں انترہ اور مالا لے کے آجائیں میں بھی سادھنا کے لئے بیٹھتا ہوں آپ بھی سادھنا کے لئے سمپنہ ہو سادھنا کو سامپنہ کریں ایسا ہی اشیروہ دیتا